یو این میں جا کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے خاتم نبی جین آثورٹی بناتا ہے چار پانچ مہینے پہلے ہم کتنے سکون سے بیٹھے تھے پی ایس ایل انجوئے کر رہے تھے ہمارا ملک ایک ترقی کی رات پر چال رہا تھا انڈسٹریز بھڑ رہی تھی اور کتنے منصوبے ایسے شروع ہوئے تھے جو پرانی حکومتوں نے کسی نے ضرورت بھی نہیں سمجھے تھے یہ ضرور تھا کہ جب دھرنا سٹارٹ ہوا تھا جو خان صاحب نے پہلے کیا تھا تو اس پر میری فیملی ضرور جاتی تھی ہم یہاں پر نہیں تھے ہم اس ٹائم یو کے میں رہتے تھے ایک سال پہلے ہم شفٹ ہوئے ہیں اور شفٹ بھی اسی لیے ہوئے تھے اسی امید میں کہ پاکستان بدل رہا ہے پاکستان نیا پاکستان بن رہا تھا تو انہوں نے آ کے جو ہے وہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ پرانا پاکستان ہمیں سر پر دوبارہ لات دی خان صاحب کو ہم آج سے سپورٹ نہیں کہہ رہے تقریباً تب سے سپورٹ کر رہے جب خان صاحب نے شروع کیا تھا تو ہم میرا بھائی فیملی ہم سب لوگ خان صاحب کو ہی سپورٹ کرتے ہیں اب تو یہ وجہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے امپورٹڈ حکومت ہمارے سر کے اوپنروں نے لات دی ہے جو کہ ہمیں نئی منصور اور ہم اس کو اتار کے تب ہی دم لیں گے اس کے بغیر ہم آرام سے نہیں بیٹھے گے ہم ایک مہینے چار پانچ مہینے پہلے ہم کتنے سکون سے بیٹھے تھے پی ایس ایل انجوئے کر رہے تھے ہمارا ملک ایک ترقی کی راگ پر چال رہا تھا انڈسٹریز بڑھ رہی تھی اور کتنے منصوبے ایسے شروع ہوئے تھے جو پرانی حکومتوں نے کسی نے ضرورت بھی نہیں سکتی تھی اب آپ یہ دیکھ لیں سنامی ٹری والا جو عمران خان نے شروع کیا کتہ ہم سب لوگ مزاق اڑاتے تھے کہ درق لگانے کی کیا ضرورت ہے کوئی لیڈر ہے یہ یا وزیراعظم ہے اس کا کام درق لگانا نہیں ہے لیکن اگر آپ آج دیکھیں تو حامد بیر نے اس چیز کو کور کی ہے کہ جو سنامی ٹری اس نے لگائے ہیں جس کی وجہ سے کتنے شہر جو ہیں وہاں پہ سلاب نہیں آ سکا تو کلائمٹ چینج میں بات کی ہے یو این میں جا کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے خاتم نبی جین اتھارٹی بناتا ہے تو اگر ایسے لیڈر کو ہم لیڈر نہیں سمجھتے اور ایسے لیڈر کو ہم اپنے ملک پر نہیں لانا چاہتے تو پھر ہم کس کو لے کر آنا چاہتے ان بھیکاریوں کو ان بیگرز کو جو کہ تیوی بھی آ کر کہتے ہیں کہ بیگرز آر نوٹ چوزز بیگرز کین نوٹ بی چوزز وی آر نوٹ بیگرز ہم بیگرز ہیں ہی نہیں جو بیگرز ہیں وہ رہے ہیں بیگرز ہم خوددار ہیں ہمارا لیڈر خوددار ہے اور ہم پوری قوم خوددار ہیں آپ نے دقریباً ہر جلسہ کور کیا ہے کیا ایکسپینئنس کیا آپ نے کیا تاثرات دیکھیں آپ نے لوگ میرا خیال ہے کہ آج سے پہلے کبھی ایسے ہوتا نہیں تھا کہ خواتین یا فیملیز یا بچے جو ہیں وہ جلسوں میں جائیں ہم میں سے پہلے کبھی نہیں گیا تھا ہاں یہ ضرور تھا کہ جب دھرنا سٹارٹ ہوا تھا جو غان صاحب نے پہلے کیا تھا تو اس پہ میری فیملی ضرور جاتی تھی ہم یہاں پر نہیں تھے ہم اس ٹائم یوکے میں رہتے تھے ایک سال پہلے ہم شفٹ ہوئے اور شفٹ بھی اسی لیے ہوئے تھے اسی امید میں کہ پاکستان بدل رہا ہے پاکستان نیا پاکستان بن رہا تھا تو انہوں نے آ کے ہمارا پاکستان پرانا پاکستان ہمیں سر پر دوبارہ لات دیا ہے تو ہماری یہی ہے کہ امید بھی ہے اور ہمارا وہ ایک ڈیمانڈ بھی ہے کہ ہمارا نیا پاکستان ہمیں واپس کرتے یہ پاکستان ہمیں نہیں جائی ہے ہمیں ہمارا نیا پاکستان واپس کرتے مریم نواز کو سنیں ہینہ پرویز کو سنیں وہ سب کہتے ہیں کہ اب جو پرانا پاکستان ہے یہی بہتر ہے اس ملک کے لیے اور آپ نیا پاکستان کی بات کر رہی ہیں اس کے لیے آپ نے وہ کہتا ہے لندن سبھی آپ یہاں پہ آئے وہ ایک کام کریں کہ وہ اپنا ایک دنیا بنائے اس کا نام رکھیں پرانا پاکستان اور وہ شوق سے وہ پرانے پاکستان میرے ہمیں پرانا پاکستان چاہیے ہی نہیں ہمیں یہ نیا پاکستان چاہیے اور ہم نیا پاکستان لے کے دم لے ملے گا نیا پاکستان آپ کیوں نہیں ملے گا آپ کو نظر نہیں آرہا گرمی دیکھی ہے آپ نے ٹھیک ہے اور یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میرا نہیں خیال کہ جن کے گھر میں جو ہے وہ چوبیس گھنٹے ایسی نہ جلتا ہو وہ سب یہاں کیوں آئے ہیں اس گرمی میں کیوں بیٹھے ہیں صرف پاکستان کے لئے بات عمران خان کی نہیں ہے بات کسی اور کی نہیں ہے بات پاکستان کی ہے ہمیں پاکستان سے پیار ہے اور جو پاکستان کے لئے بولے گا وہ آرمی ہوگی تو آرمی کو سپورٹ کریں گے وہ عمران خان ہوگا تو عمران خان کو سپورٹ کریں گے وہ آپ سپورٹ کریں گے اس کو پاکستان کو تو ہم پاکستان کو سپورٹ اس کے لئے ہم آپ کو بھی سپورٹ کریں گے تو کل تک ہم لوگ آرمی کے ساتھ کھڑے تھے ہمیں لوگ کہتے تھے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ کرتے ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا ساتھ دے گی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوگے اگر اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی جڑے کٹے گی تو ہم اس کے خلاف بھی کھڑے ہوگے اور ہم آج کھڑے ہیں